لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک اور معاشرتی مسئلہ جو آج کل بہت عام ہوتا جا رہا ہے کہ بھئی جب ہم کافروں کو دیکھتے ہیں یا فاجروں کو دیکھتے ہیں جو دین کے حدود کو توڑتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں گو کلمہ گو ہوتے ہیں رشوت لیتے ہیں مختلف باتیں اس طرح سامنے نظر آتی ہیں لیکن ساتھی ساتھ یہ بڑے خوشحال ہوتے ہیں تو کافروں اور فاجروں کی خوشحالی پر مسلمانوں کو اور مؤمنین کو رشک نہیں کرنا چاہیے شرح السنہ میں امام بغوی ایک روایت لاتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس کے راوی ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغبطن فاجرن بنعمت تم کسی بدکار کافر یا فاسق پر کسی نعمت اور خوشحالی کی وجہ سے کبھی ہرگز رشک نہ کرنا تم کو معلوم نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اس پر کیا کیا مسئیبتیں پڑھنے والی ہیں اللہ کے ہاں یعنی آخرت میں اس کے لیے ایک ایسا قاتل ہے جس کو کبھی موت نہیں یعنی کہ عذاب جہنم جس کے اندر لا يموت فیہا ولا يبقا نہ موت آئے گی نہ زندگی ہوگی ادبرا رہے گا اس حدیث کو حضرت ابو حریرہ سے روایت کرنے والے راوی عبداللہ بن ابی مریم کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب اس قاتل سے دوزخ کی آگ ہے یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی عذاب میں رہنے والے لوگ ہیں پس ایسے شخص پر رشک کرنا نہیں بنتا کیونکہ اصل جیت تو آخرت کی جیت ہے دنیا کی جیت تو کوئی جیت نہیں ہے دنیا میں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بظاہر جیت جاتے ہیں لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو بساوقات ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کا ایک مومن بندہ ایک نیک وکار بندہ جو اس چند روزہ امتحانی دنیا میں تنگی اور تکالیف کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے تو یہ جو آزمائشیں آتی ہیں تنگ حالی آتی ہیں سختیاں آتی ہیں اس کے اوپر ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور ایسے لوگوں پر رشک نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کی حدود کو تو توڑتے ہیں مگر دنیا کی کچھ ان کے پاس نفع ہوتا ہے تو جب کسی بدکار اور خدا سے تعلق نہ رکھنے والے آدمی کو انسان دیکھے کہ وہ بڑے عائش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے تو شیطان اس کے دل میں ترہ ترہ کے وسوسے ڈالتا ہے اور کم سے کم یہ کہ دل میں اس کی حالت پر شک تو ضرور پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی طرف اسے ابھارتا ہے اسی لئے پہلے میں نے آپ کے سامنے پچھلے درس میں شکر کے اوپر درس دیا اب اس کے اوپر درس دے رہا ہوں تاکہ شکر سمجھ میں آ جائے تو انسان ناشکری سے خود ہی بن جاتا ہے پس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کی نعمت سے محروم ہیں اور خدا فراموشی اور بدعماری کی وجہ سے آخرت کی دوامی زندگی میں عذاب النار میں گرفتار ہونے والے ہیں اس دنیا میں ان کی تھوڑی سی چند روزہ خوشحالی اور عیش و راحت کو دیکھ کر ہر کسی ایمان والے کو ان پر رشک نہیں آنا چاہیے بلکہ ان کی کم بختی کے اوپر افسوس کرنا چاہیے کہ یہ اسی کو جنت سمجھ رہے ہیں اور اصل جنت کے لیے انہوں نے کوئی سامان تیار کر کے نہیں رکھا لیکن ساتھی ساتھ اس بات کا خیال بھی رکھنا چاہیے جو بہت سارے لوگ نہیں لگتے کہ اگر کوئی غریب ہے تو وہ اپنی کم مائیگی کا اپنے آپ کو فرسٹ اف آل کمپلیکشن کا سکا شکار کر لیتا ہے کہ گویا یہ کمپلیکشن کا شکار بھی نہ سامنے والے کے اوپر رشک ہے اور وہ اپنی کمپلیکش اس کو جو کمپلیکش ہو جاتا ہے نا ایک کہ میں کم تر ہوں وہ ایسی ہے کہ سامنے والے پر آپ کو رشک ہے اس لیے آپ اپنے اندر ایک کمی محسوس کر رہے ہیں تو وہ اس کمی کو تانوں میں تشنوں میں آوازیں کسنے میں دوسرے کا مزاق اڑانے میں یوں نکال دیتا ہے تو وہ اپنی آخرت یوں برباد کرتا ہے تو مسلمان کو کیا چاہیے کہ اس کے اوپر رشک بھی نہ کرے اس کا مزاق بھی نہ اڑائے دیکھو نا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے مزاق اڑانے سے نا دوسرا آدمی اور شیر ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے چلو ایسی کی تیسی تمہاری ٹھیک ہے ہاں میں ہوں ہی ایسا تو بس پھر اب اس کو ہدایت سے دور کرنے والے آپ ہو گئے جیسا کہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے واللہ علم بہت سائے لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک چالیس سال اس تک مسجد ہی نہیں گیا اس سے کسی نے پوچھا تو کہنے لگے کہ میں مسجد اس لیے نہیں گیا کیونکہ جوانی میں میں مسجد نہیں جاتا تھا ایک دن میں مسجد چلا گیا تو میں وضو خانے میں بیٹھا تھا تو جو روز نماز پڑھنے آتے تھے ایک صاحب وہ مجھ سے کہنے لگے اجی آپ مسجد میں خیر تو ہے کہنے وہ بات مجھے ایسی چپ ہی نہ میں وضو خانے سے اٹھا اور پھر کبھی مسجد گیا ہی نہیں تو اس آدمی کی ایک بات نے اس شخص کو نماز باجماعت سے محروب رکھا اب اس کا وبال کس کے سر آئے گا تو اس لیے اپنے باتوں میں اپنے جملوں میں محبت پیدا کرو پیار پیدا کرو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہ مقررین وہ وعیدین وہ علماء جو سٹیج پر آتے ہیں مائک پکڑتے ہیں اور دوسرے ان تمام لوگوں مکتبہ فکر جن سے ان کا اختلاف ہے ان کی ہسی اڑاتے ہیں ان پہ فقر کستے ہیں اور پھر وہ بھی وہی کرتے ہیں یہ ایک امت کو ہم کیا سبق دے رہے ہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے آئے تھے کہ تم آپس کی اختلافات میں ایک دوسرے کا مذاق وڑاؤ کیا مکہ والوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا معاملہ تھا کیا منافقین سے حضور ایسا معاملہ رکھتے تھے کوئی صحابی جس سے غلطی ہو جائے تو کیا حضور اس کا مذاق وڑواتے تھے معادلہ یہ حضور کی تعلیمات تو نہیں ہے نا کہ اختلاف ہو تو تم فساد پیدا کر دوس میں اور دلوں میں ایسی درارے دال دو کہ کبھی مل نہ سکے وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا اللہ کی رسی کو سب مل کے مضبوطی سے تھام لو وَلَا تَفَرْقُوا اَرْتَفَرْقُوا مِنَا پَڑُوا یہ آلہ اولہ کے جھگڑوں میں لوگوں نے ایک دوسرے سے اتنے ڈسٹنسز پیدا کر لیے ہیں کہ کوئی کسی کو اسی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے یعنی اللہ تعالی نے کیا ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اندر یہ ڈسٹنسز اور تفرقیں ڈالتے پھرے اللہ اکبر اللہ اکبر بھائی مجھے آپ کا تو نہیں پتا لیکن میں بہت ڈرتا ہوں مجھے بہت ڈر لگتا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میری زبان سے میرے عمل سے کوئی ایسی چیز کا اظہار ہو جائے کہ سامنے والے کو ہدایت کے بجائے وہ ہدایت سے دور چلا جائے سامنے والے کے اندر ایک تکبر پیدا ہو غرور پیدا ہو زد پیدا ہو غصہ پیدا ہو کہ میں نے تو وہ کرنا ہی نہیں ہے جو یہ کرتا ہے تو بے شک کوئی اچھا کام بھی میں کرتا ہوں تو وہ اس زد میں نہ کرے کہ یہ اچھا کام میں کر رہا ہوں خدا کے لیے اللہ کے دین کی طرف آؤ اللہ سے محبت کرو اللہ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرو اپنا دیکھیں نا ایک عام آدمی تو علماء نہیں ہوتے اب علمی بحثیں ہوتی ہیں اس میں اختلافات ہوتے ہیں فاہم کا اختلاف ہوتا ہے تو بہرحال بات کہاں کی کہاں نکل جاتی ہے پھر تو کہنے کا مقصد آپ سے میرا یہی تھا کہ کسی کا مزاق نہ اڑائیں کسی پہ ظاہری چیزیں دیکھ کر ان چیزوں پہ رشک نہ کیا کریں کافروں کو اللہ تعالیٰ نے فاسقوں فاجروں ان کو زانیوں ان کو اللہ تعالیٰ نے اگر بہت نواز بھی دیا ہے اس دنیا میں تو اس پہ رشک نہ کریں اور پھر ان کا مزاق نہ اڑائیں اس سے آپ کی کمائیگی اور آپ کو کامپلیکس ظاہر ہوگا کہ آپ دل میں خواہش کرتے ہیں کہ میں ایسا ہو جاؤں اور آپ چونکہ ایسا ہو نہیں سکتے تو آپ ان کا مزاق اڑا رہے ہیں تو یہ غلط بات ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کو آخرت کے ان حقائق کا یقین نصیب فرمایا ہے جن کی تلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام نے دی ہے ان کی نظر میں خدا کے مجرموں اور باغیوں کی دنیا بھی خوشحالی اور خوشعیشی کی نویت بلکل یہی ہے اس لئے ان کے دلوں میں ان کو دیکھ کر رشک پیدا نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے انہیں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت نصیب فرمائی ہے اور ان دو چار زندگی کے مال شال سے ان کو کوئی رشک وشک پیدا نہیں ہوتا ان عاجز بندوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ایمان کی دولت نوازی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ یہ ساری حمد و صلی اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے محفوظ رکھا جس میں اے بندے تو مبتلا کیا گیا ہے اور اس نے مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر برطری عطا فرمائی ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے جو حضور کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھا کرتے تھے الحمدللہ اللہی اللہی تعافانی من مبتلاکہ بہی وفضلنی علا کثیر من من خلق تفضیلا وما علینا اللہ البلا موسیقی